السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہی المینم مبات محترم ناظرین ایک بھائی کا سوال ہے کی انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی دعا کے قبول نہ ہونے کے بہت سے اسباب ہیں ایریزن ہیں عوامل ہیں جس کی بنیاد پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے اس لئے کی دعا کرنے میں وہ اجلس سے کام لیتا ہے اور دعا کرنے میں وہ جلباز ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب نمبر 25 حدیث نمبر 1711 رامی حدیث بہرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا یستجاب لیاہدکم معلمی عجب ویقول دعوت ربی فلم یستجب لی تمہاری دعائیں اللہ تبارت تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کی انسان جلدی نہ کرے جلدی کیا ہے یقول دعوت ربی انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب سے دعائیں کی فلم یستجب لی میری دعا بارگاہ علاہی میں قبول نہیں گی میری دعا قبول نہیں گی تو یہ کیا ہے دعا میں اجلت ہے اور جلباز ہے اور آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں کتنی ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو کسی خاص چیز کے لیے برسوں سے دعائیں کرتی ہیں دعا کرتے کرتے سکھ جاتی ہیں اور اخیر میں اس قسم کا جملہ ان کے زبان سے ادا ہو جاتا ہے ایسا سنٹس زبان سے نکال دیتے ہیں کہ برسوں سے میں دعائیں کر رہی ہوں برسوں ہوں گئے میں دعائیں کر رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرواتا ہے اس حدیث سے معلوم ہی ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو تو پہلی بات دعا کرتے ہی آپ پھوکتانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے جملے زبان سے کبھی نہیں ادا کرنے چاہیے کہ میں نے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے ابنی ضروریات اور حاجات کو میں نے رکھا برسوں سے رکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول نہ کریں قبول نہ فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعا کے بعد میں ہمارے تمام بھائی بہنوں کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق دعا فرما اور اس قسم کے جملے زبان سے ادا نہ کرنے کی توفیق دعا فرما وَسَلُ اللَّهُ وَلَىٰ نَبِيِ الْمُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلُّمْ موسیقی